اسلام علیکم ڈیسٹوڈنٹس بیلکم ٹو پاکستان جوڈیشل ریزرٹس انسٹیٹیوٹ یہ این آن لائن انسٹیٹیوٹ فار جوڈیشل اگزامز پرپریشن پاکستان آج کچھ ہمارا لیکچر ہے کافی سارے سٹوڈنٹس نے یہ ہم سے پوچھا ہے کہ آپ کی جو اکیڈمی کی آن لائن کلاسز ہیں وہ کس طرح سے ہوتی ہیں آپ کس طرح سے سلیبز کور کرتے ہیں کتنے دنوں میں کور کرتے ہیں آپ کی جو ہے وہ کلاس کی ٹائمنگز کیا ہے اور آپ نوٹس دیتے ہیں نہیں دیتے کون سی بکس جو ہے سٹوڈنٹس کو فالو کرواتے ہیں تو بہت سارے قویسٹنز تھے تو ان قویسٹنز کو لے کے سٹوڈنٹس کی کیفیزن کو لے کے آج کا یہ جو لیکچر کمپریینسیب لیکچر تیار کیا گیا ہے آپ کے تمام سوالوں کے جواب اس میں موجود ہیں کہ آپ نے کس طرح سے تیاری کرنی ہے اور ہماری اکیڈمی کا کیا طریقہ کار ہے ہم کس طرح سے سٹوڈنٹس کو تیاری کرواتے ہیں اور کس طرح سے ہمارے سٹوڈنٹس جو ہیں وہ الحمدللہ کالیفے کرتے ہیں تو آئیں دیکھیں ہمارا کیا سٹائل ہے ہماری اکیڈمی میں کلاسز کیسے ہوں گی ٹائمنگز کیا ہوگی سب کچھ جو ہے ہم آپ سے ڈسکس کرنے والے ہیں یہ جو آج کی کلاس ہے یہ جو آج کا طریقہ کار بتا رہا ہوں میں آپ کو یہ فار دا پوسٹ آف اسیسٹنٹ ڈسٹرک اٹارنی ہے اسیسٹنٹ ڈسٹرک اٹارنی کی جو جابز ہیں اس کے لیے جو ہماری کلاسز اب یہ ایک نیو بیج سٹارٹ ہونے والا ہے اس کے لیے جیے میں آپ کو آج کا جو لیکچر سارا جو ہے اس کے انفارمیشن دینے لگا ہوں لیکن جو ہماری ای ڈی پی پی اور جوڈی شریکی کمبائن کلاسز چل رہی ہیں سیول جیج ایڈیشنل سیشن جیج اور ای ڈی پی پی اور ای ڈی پی جی کے لیے ان کے لیے یہ بھی یہ سیم طریقے گار ہے یہی طریقہ کر ہم آل ریڈی فالو کر رہے ہیں جو ادر بیجز ہمارے چل رہے ہیں باقی سیول جیج ایڈیشنل کے لیے تو ایڈسٹن ڈسٹرک اٹارنی کے لیے یہ بھی سیم طریقے گار ہیں تو آئے آپ دیکھ لیتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں کیسے ہم تیاری کرتے ہیں اور ہماری اکیڈمی کا کیا سٹائل ہے تو دیئر سوڈنٹس اسیسٹن ڈسٹرک اٹارنی ڈیپٹی ڈسٹرک اٹارنی اس کی ایڈورٹیزمنٹ فیلحال اسیسٹن ڈسٹرک اٹارنی کے ایڈورٹیزمنٹ آئی ہوئی ہے کچھ عرصہ تک ہو سکتا ہے ڈیپٹی ڈسٹرک اٹارنی کی بھی آ جائے ابھی جو ویکنسیز ہیں وہ اسیسٹن ڈسٹرک اٹارنی کی ہیں بتانے کا مقصد یہ ہے چونکہ دونوں کا سلیور سیم ہے تیاری سیم ہے ٹھیک ہے تو ایون کے جو اسیسٹن ڈسٹرک اٹارنی کی جابز ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو سیون لیکچرز اپلوڈ ہو چکے ہیں وہاں میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے یہ لائنڈ پرلیمنٹری فیش دیپارٹمنٹ سے یہ ویکنسیز ہیں اور لائنڈ پرلیمنٹری فیش دیپارٹمنٹ کیا ہے اس دیپارٹمنٹ کا کیا فنکشنز ہیں اس کی کیا ریسپونسیبیلٹیز ہیں اس کے لئے ایک سیپلیٹ لیکچر اپلوڈ کیا جا چکا ہے سیم یوٹیوب چینل پر آپ جائیں چینل کی پلیلسٹ کو وزیٹ کریں اس میں سے آپ کو لیکچر مل جائے گا کہ لائنڈ پرلیمنٹری فیش دیپارٹمنٹ کیا ہے ان کی کیا ریسپونسیبیلٹیز ہیں کیا فنکشنز ہیں ٹھیک ہے تو اسیسٹن ڈسٹرک اٹارنی ڈیپٹی ڈسٹرک اٹارنی کی ویکنسی چونکہ لائنڈ پرلیمنٹری فیش دیپارٹمنٹ سے آتی ہے تو ان کا سلامس جوا ہے آلموسٹ جتنی بھی لا کے ان کی پوسٹ ہیں چاہے وہ اسیسٹن ڈریکٹر Law کی ہے ڈیپٹی ڈریکٹر Law کی ہے اسیسٹن ڈسٹرک کی ہے ڈیپٹی ڈسٹرک کی ہے اسیسٹن ڈسٹرک اٹارنی کی ہے ڈیپٹی ڈسٹرک اٹارنی کی ہے سیم ٹو سیم سارا سلامس ہے آلموسٹ جیسا کہ میں آپ کو بتاتے تھے لیکن یہ بھی law and parliamentary affairs کی جابز ہے اور جو کچھ عرصہ پہلے ایک ویکنسی آئی تھی جسٹ فیمیل کوٹا تھا وہ بھی law and parliamentary affairs department کی تھی وہ بھی اپنا legislation کی جاب تھی تو اس میں ایسے تھا کہ almost just ایک ویکنسی تھی اور میرے پاس چون ہے چونکہ وہ ایک ویکنسی تھی جسٹ فیمیل کوٹا کے لیے ٹکہ ڈیپٹی ڈیریکٹر 18 سکیل کی وہ بہت تھی ڈیپٹی ڈیریکٹر law and parliamentary affairs department ڈیپٹی سولیسٹر تو اس میں جسٹ ایک ویکنسی تھی فیمیل کوٹا کی تو میرے پاس فور فیمیل سٹوڈنٹس نے میرے ساتھ کانٹیکٹ گیا تھا اور ان فور سٹوڈنٹس کی میں نے کلاس لی تھی تو ان کو میں نے جو ہے یہی والا تقریباً سیم سالہ سے لبس پڑھایا تھا law and parliamentary affairs department کا ان فور فیمیلز کو تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ چاروں کی چاروں جو ہے وہ kwalify کر گئی تھی ریٹن میں الحمدللہ پھر ان کو جو ہے ہم نے انٹرویو کی تیاری کروائی تھی تو اللہ کے فضل سے انٹرویو بھی سلتا پاس تھا تو چونکہ پوسٹ ایک تھی تو اس کے لیے چار لوگ تھے تو اب اس میں سے یہ جو فرسٹ والی میڈن صاحب ہیں انہوں نے جوائن کر لیا تھا میرٹ کی اوپر چونکہ ایک ویکنسی تو یہ میرٹ کے اوپر آ گئی تھی اور جو سیکنڈ تھی اس نے بھی ریٹن کوالیفائی گیا تھا اس کا بھی انٹرویو کلیر تھا یہ اب جو ہے اس دفعہ اٹیمٹ میں یہ سیول جج ہو گئی ہے اور تیسری جو ہے یہ ایڈیشنل کے پیپر دے رہی ہے اور یہ جو ہے یہ بھی ایڈیشنل کے پیپر دے رہی ہے ایڈیشنل ساری یہ سیول کے پیپر دے رہی ہے یہ ایڈیشنل کے پیپر دے رہی ہے تو بات کرنے کے مقصد ہے کہ یہ والا سلیوست جو ہے پہلے بھی ہم اپنے سوڈانٹس کو پڑھا چکے ہیں اور الحمدللہ ہمارا 100% ریٹن کے اندر بھی اور انٹرویو کے اندر بھی یہی سیم سلیوست تھا Law and Parliamentary Affairs کا جی جیسے میں نے آپ کی ایکزیمبل دیا اور بتایا ہے کہ Law and Parliamentary Affairs Department کے اندر Assistant District Attorney کی جاب ہے اور اس دیپارٹمنٹ کے اندر جو Other Post on Cup اس لیوز بھی almost same ہوتا ہے تو ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کو Assistant District Attorney Deputy District Attorney کی تیاری ہم نے اپنی اگیڈیمی میں آپ لوگوں کو تیاری کیسے کروانی ہے اس کی کیا classes ہیں تو جو ہم نے آپ لوگوں کا سلیوست ڈیزائن کیا ہے وقت کو سامنے رکھ کے کہ ابھی جو ہے advertisement آیا دو سے تین مہینے بعد examinations متوقع ہو سکتے ہیں تو PPSC جو ہے Public Service Commission پنجاب Public Service Commission یہ round board دو سے تین مہینے کے ٹائم اپنے students کو دے ویتے ہیں کبھی بھی دو مہینے سے پہلے PPSC کے papers نہیں ہوئے جو subjective کے papers ہیں اس لیے یہ اپنا mind دیئے رکھیں کہ انشاءاللہ PPSC آپ سے round board جو ہے تین مہینے بعد ہی paper لیں گے تو اس حساب سے ہم نے اپنا جو سلیوست آپ لوگوں کو کس طرح سے cover کروانا ہے اگر آپ یہ سلیوست دیکھنا چاہتے ہیں کہ paper 1 کے اندر کیا سلیوست ہے paper 2 کے اندر کیا ہے paper 3 کے اندر کیا ہے تو ان کا separate سلیوست ہم upload کر چکے ہیں وہ separate lectures بنا کے ہم نے اپنے چینل کی playlist میں آپ جب جائیں گے تو ADA, DDA کی ایک separate playlist ہے اس کے اندر lecture upload کیے جا چکے ہیں ان سب کی details سلیوست کی وہاں پہ مجود ہیں آج ہم سلیوست کی details یہاں پہ discuss نہیں کریں گے لیکن ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ آپ نے ہم نے کس طرح سے اس سلیوست کو design کیا ہے اور ہم کتنے عرصے میں اس سلیوست کو cover کرتے ہیں تو اس کے لیے جو آپ کا پہلا paper تھا advocacy and pleading skills اس کے سلیوست کو ہم نے 20 lectures کے اندر cover کرنا ہوتا ہے اس کے ہم نے 20 lectures جو ہے وہ comprehensive lecture students کے لیے تیار کیے ہیں اور constitutional and administrative law کے 30 lectures ہیں 50 lectures ہو کے total اور 50 lectures ہیں آپ کے civil law کے اندر کی کہے سب سے lengthy paper آپ کا civil law کا ہے تو یہ total 100 lectures آپ کے بنتے ہیں جو 100 video lectures ہم نے online آپ کو provide کرنے ہیں 100 lectures آپ نے لینا ہے تو انشاءاللہ جو ہے ان 100 lectures کے اندر 100 lectures کے اندر آپ نے آپ کا سارا سلیوست آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے cover کروا دینا ہے ٹھیک ہے 20 lectures آپ کے ہوں گے paper 1 کے 30 lectures آپ کے ہوں گے paper 2 کے constitutional and administrative law کے اور 50 lectures آپ کے civil arts کے جو باتی سبجیکٹس ہیں 15 سے 20 سبجیکٹس ہیں وہ ان تمام ملا کے 50 video lectures ہیں تو یہ total 100 lectures ہوں گے اب classes کیسے ہوں گی ہماری online classes تو اس کا criteria دیکھ لیتے ہیں classes will be online on zoom زون ایک software ہے جس کے اوپر already ہماری classes continue ہیں ADPP and judiciary کی تو اسی طرح سے ہماری ADA کی جو classes ہیں assistant district attorney district attorney کی وہ بھی ہماری classes zoom کے اوپر ہی ہوں گی class time class time will be decided with students اب جو ہماری already classes چل رہی ہیں وہ رات ساڑھے 8 سے 10 بجے تک ہیں 40 40 minutes کی دو classes ہوتی ہیں online یہ بھی ہماری 40 40 minutes کی دو classes ہوں گی assistant district attorney time جو ہے ہم دیکھیں گے ہمارے new badge کتنے students ہیں تو سب students سے مشورے کے بعد جو ہم mostly جو ہمارے mind میں time ہے وہ ہم نے رکھنا ہے 4 سے 6 وجے کے درمیان کوئی بھی time ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یا پھر جس طرح سے دیکھیں گے کتنے students ہیں اور ان کو time suit کر رہا اس طرح جو ہے ہم سب students کو جو آسان ہوگا جس time student available ہوں گے وہ time ہم decide کر لیں گے نمبر 3 classes will be Monday to Friday 5 days in a week ہمارے classes جو ہوتی ہیں Monday to Friday ہوتی ہیں Saturday Sunday Weekend جو ہوتا ہے دو دن آپ کو off ہوتے ہیں اور first 5 days آپ نے classes لینی ہیں regular daily 2 lectures ہوں گے 40 40 minutes ٹھیک ہے test on weekly basis ٹھیک ہے جو ہم پورے 5 ننو میں پڑیں گے اس کے test ہو جائیں گے weekly basis پر نمبر 4 notes for special topics کچھ ایسے topics ہوتے ہیں جن کے اوپر کوئی act مجود نہیں ہے لیکن topics آپ اس لگس میں شامل کر دی جاتے ہیں تو ان کے notes آپ کو بنا کر دیں گے 4 daily basis and weekly monitoring یہ بہت important ہے اب یہ والی جو ہم اپنے students کو facility دیتے ہیں daily اور weekly monitoring والی وہ ایسا ہے کہ میرا whatsapp number available ہے وہ تمام students کے پاس ہیں student کسی بھی ٹائم مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور میں daily basis پہ student سے پوچھتا ہوں کہ آج آپ لوگوں نے پڑھایا ہے پڑھایا وہ آپ لوگوں نے پیر پیر کیا ہے نہیں کیا اگر کسی نے کیا ہے تو اس میں کوئی کنفویجن ہے آپ نے رویجن کی یا نہیں کی اور daily monitoring کا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ student اگر suppose آپ کوئی بھی lecture تیار کر رہے ہیں جو میں نے کل پڑھایا تھا آپ اس کی رویجن کر رہے ہیں اور آپ کو کسی بھی ٹائم اپنی رویجن میں یا پیپر میں کوئی کنفویشن آتی ہے تو آپ کسی بھی ٹائم مجھے whatsapp کے اوپر call کر سکتے ہیں whatsapp کے اوپر میں آپ وائس نوٹ سینڈ کر سکتے ہیں اگر کوئی ٹاپک پڑھ آپ کسی ادھر اکیڈمی میں جاتے ہیں تو اپنا نمبر نہیں دیتے اور آپ کو یہ فسیلٹی وہاں پہ نہیں ملتی لیکن میں اپنے سٹوڈانٹس کو ہر ٹائم میں ان کے ساتھ ٹچوں اور جو ہے ان کو جب بھی میرے چونکے css pms کے الحمدلللہ css pms کے جو لیکچرز ہیں وہ الحمدلللہ ایک سیپریٹ چینل ہے پہلے ایک ہی چینل ہوتا تھا جس میں یہ لیکچرز سارے ہوتے تھے پھر میں نے law and judiciary کا جو ہے سپیشلی judiciary کے لیے میں ایک سیپریٹ چینل ابھی بنا دیا ہے اب یہ والے جو آپ کے لیکچرز ہیں وہ نیو چینل رش بہت ہو گیا تھا سٹوڈنٹس کا ٹریفک اور فلو بہت تھا اور اس پہ تو ماشاءاللہ راؤن پورٹ 1.1 ملین ویوز ہیں سی ایس سپی میں کے لیکچرز کے اوپر تو اس لیے اب چونکہ میرا جو سوشل سرکل ہے سپیشلی سٹوڈنٹس کے حالے سے بہت بہت زیادہ وسی ہے الحمدللہ میرے سٹوڈنٹس پاکستان انڈیا بنگلہ دیش اور پاکستانی جو پوری دنیا میں ہیں وہ سی سرکسز کے میرے لیکچرز سنتے ہیں اور دیفرنٹ بکس جو میں لیکھیں سٹوڈنٹس پڑھتے ہیں تو اس لیے میرا جو ویڈس پاکستان بلکہ پوری دنیا میں جو میرے سٹوڈنٹس بہت ہیں انہوں سب کے باز ہیں تو انہوں نے کبھی بھی کوئی بات پوچھنی ہے تو وہ پوچھنے کے لئے رابطہ کرتے ہیں جس طرح سے میں آپ کو یہ بات بتائی کہ کوئی بھی سٹوڈنٹ کسی بھی جگہ سے کال کر پوچھ لیتے ہیں وٹس سب کے اندر بہت زیادہ رش ہوتا سن ٹائم ڈیلی بیسس پہ پچاس سے سو لوگوں کو ریپلائی کرنا ان کے میسج دیکھنا ان کے ٹیسٹ دیکھنا تھوڑا سا اوبر بلڈن ہو جاتا لیکن میں اس کو فری ٹائم منز کر لیتا ہوں تو بات کرنے کے مقصد یہ ہے یہ والی جو فیسلیٹی ہے یہ ڈیفرنٹ اکیڈن میں نہیں مل رہی ٹھیک ہے میں اپنے سوڈنٹ کو ہر طرح اور ہر ٹائم ایون کے پیپر والی رات بھی سوڈنٹ مجھے میسج کرتے ہیں کہ میرے یہ والے پاپکس رہ گئے ہیں میرے یہ والے جو ہے question کی کروا دیں تو میں اس ٹائم بھی سوڈنٹ کو فیسلیٹیٹ کر رہا ہوتا ہوں ٹائم دے رہا تو خیر یہ طریقے کار تھا ہماری zoom کے اوپر classes ہوں گی 5 days in a week ٹھیک ہے ٹائم ڈیسائیڈ کر لیں گے اور جو ہے وی تی بیسیس پہ کلاس ہوں گی نوڈ سپیشل ایک سکیل اور جس طرح سے میں نے آپ بتایا کہ 20 30 total 100 lectures ہیں اور اس کے لئے 100 lectures کو specially دیکھیں کہ ہم at two classes 40 minutes each 40 minutes کی 2 classes daily basis on zoom 10 classes جی آپ 10 classes بنے گی ویکلی basis کے اوپر 40 classes آپ کی monthly یعنی ایک مہینہ آپ اگر ہمارے ساتھ جوائن کرتے ہیں کہ 40 lectures ہیں ایک مہینے کے اور دو سے تین مہینے میں ہم نے 100 lectures کو complete کرنا ہوتا ہے پھر اس کے بعد revision ہوگی اور mock test ہو جائے گا تو اب اس سے ایک بہت important بات جو میں آپ کو بتا دوں وہ یہ ہے کہ آپ کے پیپر ہے اس سیسٹنٹ جسے کا ڈورنی کا یہ سیلی برس ہے اس کے اندر یہ والا پیپر ہے پیپر 1 ایڈوکی سکلز یہ پیپر بہت important ہے اور ان لوگوں کے لیے ان سیڈنٹ کے لیے زیادہ important ہے جن لوگوں نے practice نہیں کی ہوئی کیونکہ اس پیپر کے اندر examiner آپ سے آپ کی ability judge کرنا چاہتا ہے کہ آپ نے کس طرح سے code کے جا کے practice کی ہوگی عدالتوں میں اور آپ نے سیول کے دعوے لکھے ہیں نہیں لکھے دعوے جواب دعوے اپیلیں references reviews revisions وہ آپ لوگوں نے اپنے ہاتھ سے plead کی ہوئے examiner direct آپ سے اس topic پہ اس میں سوال پوچھتا ہوتا ہے کہ ایک خلا کا دعویٰ تیار کر دیں اس میں یہ story ہے ایک اس تقرار حق کا دعویٰ تیار کر دیں pleading وہ pleading جو آپ اپنی عدالتوں میں کرتے ہیں کرنا ہے آپ نے pleading کے اندر کس طرح سے دعویٰ کس طرح سے لکھ نا ہے اور اس دعویٰ کا جواب کس طرح سے دینا ہے اور اس دعویٰ کے لئے ہم نے جو ایک سیسٹم سوڈنٹ کو ایک فسیلٹی ہم نے یہ دی ہے اس پیپر کی سوڈنٹ سوڈنٹ نے پریکٹس نہیں کی ان کے لئے ہم نے کوٹ پروسیجرز اینڈ پریکٹیکل سیول سوٹ جو سیول کے دعوی ہیں جتنے بھی ہیں مثال پر دعویٰ تقرار حق ہے یا دعویٰ فہمید حساب ہے یا جو ہے یا جواب دعویٰ ہے یا کوئی بھی ایسا دعویٰ ہے ان تمام جتنے سیول کے دعویٰ جات ہے پریکٹس کے اندر ان تمام دعویٰ جات کو ایک فوٹو کی فارم میں ہم سیول کو پروائیڈ کرتے ہیں ہم سیولنٹ کو بتاتے ہیں کہ یہ دعویٰ ہے سیول کا اس طرح سے آپ نے دعویٰ دیار کرنا ہے یہ دعویٰ دیکھ لیں اور اس کو ایک دفعہ سمجھ کر اپنی ورڈنگ میں لکھ لیں اپنے ہاتھ سے لکھ لیں تاکہ پیپر کے اندر آپ نے ان کو لکھ کر دکھانا ہے جو پریکٹس دعوی ہیں وہ ہم آپ کو کوٹ سے پی دی کر کر کے آپ لوگوں کو بھیج کے دکھا دیتے ہیں تاکہ ان سیڈنٹ کے اندر بھی کانفیڈنس آجائے جنہوں نے پریکٹس نہیں کی ہوئی کہ عدالتوں کے اندر اس قسم کے دیئے سارے دعوی کرویا جائے اس میں سوٹ آئیں گے سوٹ مطلب دعوی اور پھر ریوی جنہ در آئی اور پھر آئی کے بعد اپیل سیشن کوٹس اور ہائی کوٹس ٹھیک ہے تو یہ ہم نے فیسیلٹی دیئے اپنے ان سوڈنٹ کے لئے ٹھیک ہے جو ہمارے ساتھ آن لائن کلاسز لیں گے اور بکس ہم کون سی یوز کر راتے ہیں میری کوشش یہ ہوتی کہ کسی قسم کی کوئی گائیڈ آپ نے نہیں لینی جو گائیڈ آویلی اگر سی پی سی کی بات کرتے تو اگر آپ نے سارا کٹھا لینا ہے جو 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 سائز چیئے وہ اپنے ایم محمود کا سی لے لینا ہے چونکہ یہ سارا آپ کا civil law ہے تو سی میجر ایک میں یوز کر رہوں گا اور سپیشل نوڈ ایکٹ جیسے میں نے آپ بتایا کہ کوئی ایکٹی ارڈننس نہیں ہے سپیشل ٹاپک دیئے گا جنرل ٹاپک سپیشل نوڈ نوڈ بنا دیں گے سپیشل سی میڈ نوڈ سپیشل سپیشل ان کے ٹیسٹ لیتا ہوں تو ان کو نوڈ بنانے سکھا دیتا ہوں کہ آپ اپنے شارٹ نوڈ تیار کریں تاکہ کل کو فائدہ ہو تو یہ جناب سارا طریقہ کار تھا کہ ہماری کلاسز کب ہوتی ہیں کس ٹائم ہوتی ہیں ہم نے اپنے پورے سلیوز کو کتنے ٹوٹل لیکچر میں کور کرنا ہے کلاسز ٹائم کیا ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور کتنے لیکچر ہوں گے پریکٹس میں کیا ہوگا بکس کون سی ہم فالو کرواتی ہیں اور ایک اگزیمپل میں نے آپ دی دی کسی ادر ڈیپارٹمنٹ میں یہی سلیوز پہلے تھا اس کی جو فور فیمیل تھی چاروں پاس ہوگی ان کا بھی میں آپ دی ہے اس سلیوز کا ٹھیک ہے جی تو یہ جناب ہمارا طریقے کہا رہا ہے اس طرح سے ہم نے سلیوز انشاءاللہ اس کو کور کرنا ہے کلاسز جو ہیں ہماری پیڈ کلاسز ہیں اس کا فیس سٹرکچر آپ میرے ورس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اور میں آپ کو اس کا ہمارا فیس سٹرکچر آپ کو بتا دوں گا اس کی فیس کیا ہے اور آپ نے کس طرح سے پی کرنی ہے چکہ کلاسز چونکہ پیڈ کلاسز ہیں اور یہ میرا ورس نمبر ہے 0313 یہ زون کا نمبر ہے 0313 795 0086 میں revise کر دیتا ہوں اس نمبر کو آپ نوٹ کر لیں 0313 795 0086 یہ میرا نمبر ہے اس کے اوپر میرا واتس اپ نمبر اویلیبل ہے مجھے میسج کر کے وائس ایس کر کے اپنا نام بتا کر آپ پوچ سکتے ہیں کے ساتھ یہ جو اس س میں بتا دوں گا اس کے علاوہ اگر آپ کوئی question ہو آپ لوگ تیاری کر رہے ہیں کسی ادھر کیٹمی میں کر رہے ہیں ہمیں ٹیسٹ دینا چاہتے ہیں کسی بھی قسم کا مشورہ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے apply کرنا ہے eligibility criteria کی آپ کو سمجھ نہیں آرہی یا کسی سمجھ نہیں آرہی کسی بھی قسم کی اگر آپ کی کوئی confusion ہے یا آپ نے کوئی قانونی مشورہ لینا ہے تو میں ہر طرح سے اپنے students کے لیے حاضر ہوں اور میں ہمیشہ اپنے students کو اچھے طریقے سے گائیڈ کیا ہے تو انشاءاللہ میں فردر بھی آویلیبل ہوں آپ اسسسٹنٹ ڈیجنگٹ آرنی کی جو ابھی لیٹس جاب آئی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا طریقے کار ہے میں نے آپ کو سارا طریقے کار بتا دیا ہے پھر بھی اگر آپ کوئی ویرچن ہو تو مجھے ویڈ ساپ پر آ کر پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ ملاقات ہوگی مجھے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا تب تک اللہ حافظ